رسول اللہ حیثانِ حضور صدر شریعہ علماء اہلِ ظلمت نارِ ترمیم رسول اللہ انشاءاللہ حضرتِ مباری و ایمانی کے پانی کرمات انشاءاللہ بات اخوانی کے پانی کرمات اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم و علیکم و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمد للہ الحمد للہ نعمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم وعلى آله و اصعابه اعلى الصلاة و احلى التسليم اما بعد فعر باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللہ اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسوله النبی الكریم علیه و علیہ و علیہ و اصعابه اول الصلاة و اکمل التسليم نحایت عقیدت و محبت صدق رسولت کے ساتھ دروش شریف کا نظران اے غلامی بارگاہ رسالت میں پیش کر لیں نحایت عقیدت و صدق رسولت کے ساتھ ستیدہ کار رہا ہے ادل ستا امروز ستیدہ کار رہا ہے ادل ستا امروز چراغِ مصطفی سے شرارِ بولہ رفیقانِ گرامی اور عزیدانِ ملتِ اکلامیان اللہ تعالی نے یہ قانونِ فطرت مقرر کر دیا ہے کہ ظالم کا ظلم اگر بہتا جاتا ہے تو وہیں سے اس بات کی نشاند ہی ہوتی ہے کہ اس کے ظلم کا اب جنازہ نکلنے والا ہے فرعام کے مظالم قوم نہیں جانتا اور جب اس کا ظلم حد سے آگے بڑھ گیا تو اللہ تعالی نے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو بلکو خاک و خاکستر بنا دیا نمرود کے مظالم اپنے عروج پر تھے خدای کا دعویٰ بھی کرتا تھا اور جب ظلم اس کا بڑھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس نے دھکتی آگ میں ڈال دیا مگر اللہ تعالی نے ایک مچھر کے ذریعے سے نمرود کا خاتمہ کر دیا سبحان اللہ تعالیٰ اس طرح سے مظالم کے دربادے کھلتے ہیں اور بند ہوتے دیر نہیں لگتی اس لئے ظلم کو کبھی اپنی قوت و تمانائی کے اوپر گھمند کرنا اور ناز کرنا یہ اس بات کی نشاندے ہی ہوتی ہے کہ وہ ظلم اب پیوند خاک ہونا چاہتا ہے حق کو بلند کرنے والے لوگ اس راہ میں اپنی جان قربان کر کے حیات جاویدانی کھاتے ہیں دنیا کی آرام اور دنیا کی آتائش کی حیثیت کا کیا ہے اللہ نے فرمایا ما عندكم ینفر وما عند اللہ باق جو تم اپنے پاس زب چھوڑو وہ سب فنا ہوا ہے اور جو اللہ کیا بھیجدو وہ باقی ہے تو حق کے لئے جو قربانیاں دیتے ہیں ان کو حیات جاویدان ملتی ہے کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ ابو دعو شریف میں ایک حدیث آئی کہ رسول اکرم سید عالم صل اللہ علیہ وسلم ایک جہاد میں تشریف لے جانے لگے اب وہاں پہنچے دشمن کا مقابلہ ہوا رات کے اندھیرے میں دونوں طرف کی فوجائیں اپنے اپنے کمی نگاہ میں چلیئے ہیں آقا کائنات صل اللہ علیہ وسلم نے ایک مہادر اور ایک انساری کی رات کو یہ ڈیوٹی دی کہ دشمن کے بارے میں غاب بھر تم لوگوں کو جاگ کر پہرہ دینا ہے کہ کہیں وہ دشمن تمہارے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے انساری نے مہادر سے کہا کہ آپ آرام کریں اور اور میں ڈیوٹی دیتا ہوں جب مجھے نید آنے لگے گی تو اس وقت میں آپ کو جگہ دوں گا اور اس کے بعد آپ ڈیوٹی دیتے رہ دیے گا اور نگرانی کر کے رہ دیے گا رات گزارنے کے لیے اس انساری ہی یہ طریقہ اختیار کیا کہ مہادر سو گئے اور انہوں نے نماز کی نیت ماندی ادھیری رات میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں دشمن کا ایک تپاہی ادھر آیا وہ سوچنے لگا کہ انہیرے میں یہ سفید سفید تھا کوئی کھڑا ہوا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا پہرادار ہے اس نے اپنے چلے پر تیر چڑھایا اور نشانہ لگایا نشانہ آپ کو لگا تیر آ کر آپ کو پیوست ہو گیا مگر نماز کا ذوق ایسا تھا کہ انہوں نے اس کی پرواہ نہ چکا اس دشمن میں یہ سوچا کہ شاید یہ تیر نشانہ خطا کر گیا دو طرح تیر اپنی کمان میں جوڑا اور پھر پھنکا مگر مہادر عدیوسی شان کے ساتھ نماز پڑھتے رہے اس نے یہ بھی سوچا کہ شاید میرا تیر پھر خطا کر گیا تیترا تیر جب چلایا تو وہ ان کے خون کے فبارے چھوٹنے لگے جلدی سے رکو اور سجدہ کر کے اپنا سلام پھیرا مہادر کو اٹھایا بھائی اٹھو اب میرا آخری وقت ہے فست ورب کعبہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا ذرا سوچو اپنی جان قربان کرنے کے بعد آدمی کامیابی کا احساس کرتا ہے یہ کس بات کی دلیل ہے سکندر لوٹ کر بھی خوش نہیں دولت زمانے کی سکندر لوٹ کر بھی خوش نہیں دولت زمانے کی اور کلندر ما یع اکتی لٹا کر رکھ کرتا سبانہ شاہ سیدنا مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہو الكریم نمازِ فجر کے لیے مسجدِ رحمہ میں داخل ہو رہی وہاں ابنِ بلجم چھپا ہوا تھا آپ کو اوپر حملہ کرنے کے لیے دروازے کی اوٹ میں اس آر میں چھپا ہوا جیسے ہی پہلا قدم آپ نے مسجد میں داخل کیا ابنِ بلجم نے کئی کاری ورک ضرد خنجر سے آرکھ پر لگایا تو مولا علی ہائے واہے نہیں گئے تو جیسے ہی پہلا قنجر لگا فُط ورکی کعبہ کعبے کے خدا کی قسم میں تو کامیاب مالا علیہ سکندر نوٹ کر بھی کچھ نہیں دولت زمانے کی قلندر مائے حقی ہتا کر رہا ہے پھر آپ آئیے یہ حدیث بھی ہے کہ دو صحابہ اکرام دوست تھے آبت میں اور جہاد کے میدان میں جا رہے تھے ان دونوں نے آبت میں گفتگو کی ایک نے کہا بھائی ہم دونوں گھرے دوست ہیں خدا کی راہ میں نکلے ہیں ہماری دعاوں کے قبول ہونے کا وقت ہے میں ایک دعا کرتا ہوں تو آمین کہیں تو اس نے کہا ٹھیک ہے تمہاری دعا پر میں آمین کہوں گا میری دعا پر تو آمین کہیں پہلے بھی دعا کی یہ اللہ کل جب میدان جہاد گرم ہو جائے تلواریں تلواروں پر اپنی جھنکار پیدا کریں بجلی کونکتی رہے خدا بندہ اس وقت میرے مقابلے میں ایک کلیل تجربے کار دشمن کو بھیجنا وہ میرے اوپر وار کرے اور میں اس کے اوپر وار کروں اور تلواروں کا اسی طرح تبادلہ چلتا رہتی پھر خدا بندہ مجھے اس کے اوپر خلبہ دے گا میں چھت اسی کردن کار دوں دوسرے نے کہا آمین یا رب العالمین اب دوسرے نے کہا میری دعا سنو اور آمین خدا بندہ کر جب پھر دانے کار دار گرم ہو جائے تیروں اور نیزوں کا تبادلہ ہونے لگے گھم سام کی جنگ میں تلوار بجلی کی طرح کونٹی یہ ہے خدا مندہ اس وقت ایک دشمن کا سپاہی تجربے کار سپاہی پتھر سے زیادہ سخت دل سپاہی میرے مقابلے میں مہتران میں اس پر تلوار چلاوں وہ میرے اوپر تلوار چلا رہی اور تلواریں چلتی رہیں پھر اے اللہ اس کی تلوار سے میری گردن اڑوا دینا اور پھر اسی پر وہ بس نہ کری خدا مندہ وہ دشمن مجھے قتل کرنے کے بعد میرا کار کار کرتی تھی میری ناک کراک تھی میرے ہوت کار کر کے مجھے الگ کر دے میں نے ناکہ اڑھیر کر پھیک دے پھر اے اللہ کل میڈان قیامت میں اسی شام سے مجھے اٹھانا کہ میرے کار کھٹا ہوا ہے میرا سر کھلق ہے میری آنکھیں بھوٹی ہیں میرا موت تلاش دیا گیا ہے میری ناکھ خائد کر دی گئی میں نے ناکہ کا سارا گوست اڑھیر کر پھیک دیا گیا ہے پھر ایک منوندگاہ مجھ سے پوچھنا کہ اے مندے میں نے تجھے بڑے خوبصورت حمد دیئے تھے خوبصورت ناکے بھی تھی تیرا رکتار حکیم و جہیل تھا میں نے تجھے خوبصورت کام دیئے تھے یہ کیا کر کے آلہ ہے تو خدا و اندہ اُس رکت مجھے یہی جواب دینے کی توفیق دینا اللہ ہمار فی کا قتل تو وہ فی کا جو دے تو اے اللہ میں تیری ہی راہ میں تو شہیر کیا گیا اور تیری ہی لئے میرا یہ سب حُسار بڑا رہا ہے یہ مجھے توفیق دینا سبحان اللہ یہ جنبہ حق کے لئے قربانی دینے والوں کا کیسا خاندار جنبہ ہے سکردر لیت کر بھی کچھ نہیں دولت دوانے کی اور تردر بائے حرفی لڑا کر رکت کرتا کیا شاہ ہے اللہ فعالہ میں یہی شاہ رسولِ باپ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ میں تعلیم کے طور پر پھیلائی اور صحابہ جب میدانِ کاردار میں جا کے تو ان کے جعبات یہی ہوتے تھے کہ یا رسول اللہ میرے لئے دعا فرما دیں کہ مجھے جہمِ شہادت مل جائے یا رسول اللہ میں خدا کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں یا رسول اللہ میرے لئے یہ موقع دیا جائے اور میرے آقا ایچے لوگوں کی عظمت کا حیان کرتے تھے ان کی شاہ حیان کرتے تھے مخاری ہی میں تو ہے کہ میرے آقا سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ حد پہاڑ کے امپر آئے اور وہ حد پہاڑ مخاری ان نے لگ گیا آقاِ کائنات اپنے ساتھ حضرتِ ابو بکر حضرتِ عمر عثمانِ غنی رضی اللہ عنہم اجنین کو لے کر اوہد پہاڑ پہ پہنچے تھے اوہد پہاڑ خوشی میں جھومنے لگا میرے آقا سرورِ کائنات نے ایک ٹھوکر ماری فرقضہ برکھ لے ایک ٹھوکر اوہد پہاڑ پہ ماری اور فرمایا اوہد یا اوہد اے اوہد پرسکون رہا اداب کر فا انما علیکہ نمجن اور صدیقن اور شجدان تیرے اوہد پہاڑ اللہ کا برگزیدہ نمی ہے تیرے اوپر صدیق اکبر ہے تیرے اوپر دو شہید ہیں ان کا عدب کر ان کا عدب کر جھومتا ہے پرسکون رہا سبحان اللہ اب حضرتِ ابو بکر کو تو صدیق سے پہچان گیا گیا مگر دو شہید وہ دو شہید تو نہ تھے میرے آقا کے ساتھ دونوں دندہ ہی تھے دونوں ہی دندہ تھے مگر میرے آقا فرما رہے ہیں تیرے اوپر دو شہید ہیں خمجے رہے میرے آقا کہ عمر بھی شہید ہونے والا ہے عثمان بھی شہید ہونے والے ہیں سبحان اللہ اب اس کے بعد بھی کسی کو شباہ ہے کہ نبی کو مستقبل کی بات نہیں معلوم غیب سے بے خبر ہیں یہ بے خبروں کی بات ہے یہ بے خبروں کی بات ہے اور عمر والے تو یہی جانتے ہیں کہ نبی کو سب کچھ کی خبر ہے سب کچھ کی خبر ہے زفرقانِ ملک عزیدانِ گرامی حضرتِ رسولِ پاک سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگِ خیبر میں جا رہی ہیں راستے میں راستے میں راستے میں راستے میں منزلیں تیسے جا رہے ہیں حضرتِ سلمہ ابنِ اقواء کے چچا آمِ ابنِ اقواء یہ یہ بھی چلے جا رہے ہیں آمِ ابنِ اقواء شاعر تھی لوگوں نے کہا الَا تَحْدُو الَا تَحْدُونَا اے اے آمِ اِسْنِ اقواء تم شاعر ہو کیا اپنی شاعری حملوں سے ہم لوگوں کو راستہ راستے میں خوشی نہیں دوگے کل تمہارے ازار سنتے سنتے ہم لوگ راستہ خوبصورتی سے تے کریں ایک خوبصورتی سے راستہ تے کریں انہوں نے اپنے شاعر شروع کر دیا ہے اللہم لولا انت مہددینا وَلَا تَصَبَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا اللہم لولا انت مہددینا وَلَا تَصَبَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَإِذَا اب وہ اشعار پڑھتے جا رہے ہیں اس میں دعا کر رہے ہیں اے اللہ اگل ہم پر دیلی رحمت نہ ہوتی تو ہم لوگ نہ ایمان لاتے نہ روضہ رکھتے نہ نماز پڑھتے اے اللہ ہمارے اوپر سکون نہ ہے رحمت اور سکون کی بارد فرمائے اے اللہ یہ دشمن جب ہم پر حملہ کرنے تو ہم لوگ خطوہ اَفَيْنَا اَفَيْنَا ہم لوگ جب کرنے کا مقابلہ کریں گے تو رسول پاک کے گوش مبارک میں ان اشعار کی آواز آنے لگے فرماتے ہیں من استعق یہ خدا خانی کون کر رہا ہے یہ راب کو کافلے کی خدا خانی کون کر رہا ہے لوگوں نے کہا عامل اتنے حقوق تو رسول پاک نے فرمایا رحمت اللہ اللہ کی رحمت اس کو بھی لے حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں نہیں آپ نے چھوڑ دیا اس کو کچھ فائدہ اٹھاتے ہیں آپ نے اس کی رحمت کی دعا کر دی اب تو وہ شہید ہو گا دی یا رسول اللہ کیوں نہیں آپ نے ہمارے لئے ان کو چھوڑ دیا کہ کچھ دن ہم ان کی شائید کا مدہ لیتے رکھتے تو اب میدانِ قادار جب کر رکھوا تو اس وقت دشمن کے مقابلے پر آپ آئے حضرتِ سیدنا عامل اتنے اقوام کی تروار براہ شروع کی تھی ایک یہودی سے جنگ کر مقابلہ ہوا آج بھی گھوڑے پر خوار یہودی بھی گھوڑے پر خوار آپ نے بہتر یہودی کے اوپر ایک بار دیا مگر وہ بار خالی گیا اس لیے کہ اُس نے اپنا سہترہ خالی چلا دیا اب وہ بیٹھ گئے وہ تروار خالی تھے مگر وہ تروار جو یوں چلائی انہوں نے خود انہی کے گھوڑنے پر آکر ایتی پڑی کہ رکھ یہاں کی کرتے اور خون کا خوارہ چل گیا اور گھوڑے سے گرے رسول پاک سرورِ عالم کی بارگاہ میں لوگوں نے لاکر پیش کیا وہ کہتے ہیں مجھے لے چلو رسول اللہ کے بات میری جان جائے تو آپ کے قدموں میں جائے رسول پاک نے ان کا سر اپنے دانوں پر رکھا اور پھر یا رسول اللہ میری لئے دعا فرما دے الرسول پاک فرماتے جاؤ تم کامیاب ہوئے اللہ جنتالسی دوت میں تمہیں جگہ دے گا سبحان اللہ روح قفتِ انشوری سے پرواز کر دیں خیبر کی جنگ کے بعد جب واپس ہونے لگے حضرتِ سلمہ ابن اکواں کہتے ہیں کہ میں بڑا اداف گردن لڑکائے چلا جا رہا تھا رسول پاک میرے پیچھے تھے میرے پاک آئے فرماتے ہیں سلمہ ابن اکواں تم کیوں اس قدر افسدہ خاطر ہو کیوں تم رب زیدہ ہے یہ غم تم سے کیوں جھلک رہا ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے چچا عامر ابن اکواں شہید ہو گئے لوگ کہتے ہیں کہ وہ حرام موت مرا ہے اس کی محفرت نہ ہوگی اپنی ہی تلوار سے وہ کتاب ہے اپنی ہی تلوار اس کو لگی ہے جو اپنی تلوار سے مرے وہ خودکشی ہو گئی وہ حرام موت ہو گئی فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قَلَّا وَاللَّهِ اِنَّهُ مِنْ اَحْلِ جَنَّةِ چُرْلُوْ ہرچید یہ بات دیکھتے ہیں مجمتی ہے وَقَلْ لَا عَرَمْ چُرْلُوْ نَشَعَ بِثْلُوْ بہت کن ایسے عرمی ہیں جن کو وہ درجہ ملا ہو جو عامل ابن اکواں کو ملا ہو سبحان اللہ قَلَّا وَهُوَ جَاحْدُمْ مُجَاحِدُمْ وہ مجاہد کی ہے اور دھار جہاد میں پائے آلہ درجہ کا مجاہد ہے سبحان اللہ تلوار اسے وہ جان موچ کرتے ہیں انہوں نے اپنی تام نہیں کاتی تھی اپنی رد نہیں کاتی تھی تلوار تو خدا کے دشمن پر چلائی تھی یہ الگ بات ہے کہ وہاں خالی گیا اور اُلٹ کر پنی کے اوپر لگا مگر میرے آقا نے اسی کو چہادت قرار دیا خدا کی راست کا جہاد اور بہت مجاہد اور چاہد ان کو فرمایا اس سے آپ عظمت سمجھ کرتے ہیں اگر ایتے واقعات میں بتاؤں تو پھر آپ حیرت میں پر جائیں کہ کیسے کیسے واسعات صحابہ اکرام کے سامنے آئے ہیں اور کن لوگوں نے اپنی جانِ قربان کر کے اپنی کامیادی کا اعلان کیا ہے سبحان اللہ اور پھر میرے آقا سرورِ کائنات کے نورِ نرر سیدہ امام عالی وقع رضی اللہ تعالی ان کے بارے میں وہ حاجیوں کے دل میں یہ بات جنگ گئی ہے کہ وہ دنیا کی لالت میں نکلے تھے سبحان اللہ وہ دنیا کی لالت میں نکلے بلکہ وہ شہادت کی تمنہ میں نکلے تھے خدا کی راہ میں قربانی سے نکلے نکلے اور یہ اس کے اوپر گلیل یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے اور رسولِ پاک کی گود میں لاکت پیس کیے گئے تو پھر آقا کے بعد حضرتِ حبیلِ امین حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ان سے محبت کرتے ہیں فرمایا بے شک میرے یہ محبوب ہے تو عرض کرتے ہیں مگر اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اس کو شہادت ملے گی ایک بے آب و گیا بلکل تنہائی والے عالم میں بھوک پیاس کے عالم میں عالمِ غربت میں آپ کی آپ کی شہادت ہوگی آپ ہی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ان کو شہید کریں گے تو میرے آقا اگر یہ دعا کرتے اے اللہ اے اللہ حسین کو ان سب حصیبتوں سے بچا لے تو کیا دعا خبول نہ ہوتی ہاں میرے آقا کی کوئی دعا اللہ نے رد کی ہے اے دعا لم خدا کی رضا چاہتے ہیں اور خدا چاہتا ہے رضائے اللہ فرماتا ہے وَلَتَوْتَوْتَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْتَا جس بات پر آپ راگی ہو جائے اللہ آپ کو عطا پر مائے تو پھر اب جرا سوچو دعا کرتے تو قبول نہ ہوتی مگر میرے آقا سرورِ کائنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا نہیں کر رہے ہیں دعا کرتے ہیں اے اللہ حسین کو اس مصیبت کے وقت میں سواد قدمی استقبال اور منصفِ رضا پر احض کرنا ہے یہ ان کو مرتبہ عطا کرنا ہے امام آل مقام رضی اللہ تعالی کے بارے میں ان کے یومِ پیدائشی میں ان کی شہادت کا اعلان ہو رہا ان کی شہادت کے خبر پہلے بھی جارے ہیں حضرتِ امیرِ معاویہ کے جب وفات ہوئی تو گورنر جو امیر معاویہ کی طرف سے مدینہ میں یہاں اس نے ولید ابن عقبہ نے کہا ولید نے کہا اس کے پاس یدید کا پیغام آیا کہ زبیر ابن عوام عبداللہ ابن عمر اور امام حسین عبدالرحمان اتنے عدی فقر ان سب لوگوں کو پہلے بلا کر میری بے عدلوں میری بے عدلوں ایک ایک کر کے بلاوں تو ان سب لوگوں نے یہ کیا کہ ایک ایک کر کے بلائے گئے تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ امام عالی مقام ابھی نہیں ملی اور ان لوگوں نے کہا بھئی حسین اگر بیعت کر لیں گے تو ہم لوگوں کو کوئی اعتراض نہ ہوگا پہلے ان سے بیعت لوگ امام عالی مقام بلائے گئے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تاں چھے کنجل جوانوں کو لے کر گئے اور فرمایا کہ دیکھو اکیلے میں اندر جاتا ہوں اگر کوئی خطرے کی بات ہوگی تو میں زور سے کھکا روں گا ننگی تلوار لے کر اندر ہز جانا اندر آ جانا آپ پہنچے بلیج نے کہا جدید امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے فرمایا انہا اللہ وینہا علی راجعون اللہ ان کی مغفرت کری تاں کہ اب یہ معاملہ ہے کہ جدید کو خلیفہ مقرر کرنا ہے آپ اس کی بیعت لیں امام عالی مقام فرماتے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا جیسا آدمی چھپ کر کے ایک کمرے میں بیعت کرے گا میں میری بیعت کا معاملہ ہوگا تو علیل اعلان ممبر پر میں بیعت کروں گا یہ کہا ایک گول مولتی بات ہوئی میرے جیسا آدمی چھپ کر کے بیعت کرے گا اور اس نے کہا ٹھیک ہے آپ آئے اور اس نے ولیل نے کہا ٹھیک ہے کل زہر کے بعد آپ کی بیعت نہیں جائے رات کے وقت امام عالی مقام روضِ اتھر پر آئے خوب رات ہر آقاِ کائنات کے روضِ اتھر پر روتے رہے یا رسول اللہ جس مکہ سے ہجلت کرتے آپ نے اس مدینے کو اپنا دار اپنا دارِ قرار بنایا آج اتھری دارِ قرار کو ہمیں چھوڑنا پر رہا ہے کہ یا رسول اللہ اب ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ اب دوبارہ آپ کے روضِ اتھر پر حاضری کا موقع نہ ہوگا اور رات 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 کے پچھلے پہل یہ تمام حضرات ہجرت کر کے مکہِ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے مکہِ مکرمہ میں پہنچیں اب وہاں حد کا زمانہ قریب آگیا حد کا زمانہ قریب آیا تو حضرتِ امام آلی مقام کے پاس اس وقت تک زیرت و قطوب کوفہ کے بڑے بڑے غیبیتوں کے آگئے کہ ہم اللہ رسول کا باستہ دے کر آپ سے پریاد کرتے ہیں کہ آپ کوفے آئیے کوفے آئیے حضرتِ عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن عباب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم یہ سب صحابہ ہیں یہ فرماتے ہیں کوفے والوں کی بات پر احتمال نہ کیے حضرتِ امام آباب فرماتے ہیں کیا آپ کو تجابہ نہیں ہے کہ کوفے والے آپ کے والدِ ماجد کے ساتھ کیسا کیسا دھوکہ دے دیا کرتے تھے آپ ان لوگوں کی طرف نہ جائیں فرمایا امام آلی مقام نے کہ اے چچا حقیقت یہ ہے کہ میں جان رہا ہوں کہ حج کے دمانے میں جدید اپنے برگوں اور جاسوسوں کو مکہ بھیجے گا حاجیوں کی شکل اور یہاں وہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کریں گے میں وہ میڑھا نہیں ہو سکتا میں نہیں وہ میڑھا بننا چاہتا کہ رسولِ پاک نے فرمایا میرے خاندام میں ایک میڑھا ہوگا جس کے خون سے حرم حرمِ مکہ کی حرمت پامال ہوگی وہ میڑھا میں نہیں بننا چاہتا اس لئے میں یہاں سے جاؤں گا حضرتِ عبداللہ عبداللہ عباد نے ان کے گھوڑے کی لگام پکل کہ میں جانے نہ دوں گا کیوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ دوبارہ واپس نہ آ سکیں گے فرمایا امام آلی مقام نے کہ اس کی کوئی پرواہ نہیں مگر میں میں مکہ میں ٹھہر نہیں سکتا کیونکہ میرا خون یہاں پر اگر بہا تو میرے خون سے حرمِ مکہ کی حرمت پامال ہو یہ بہت برداشت نہیں کرتا کیا اس سے پتہ نہیں چلتا کہ امام آلی مقام خود جان رہے ہیں کہ مجھے جامِ شہادت موش کرتا ہے مولاِ کائنات ایک مرتبہ گزر رہے تھی جنگ فلسطین جنگ سفین کے لیے جب جا رہے تھی جنگ سفین کے لیے جب جا رہے تھی راستے میں کوفے کے باہر نکلے کچھ دور گئے تھی ایک میدان پر آ تو آپ فرماتے ہیں امام حسن اور امام حسین دونوں سے فرماتے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں سے مجھے حسین کے خون کی بو آ رہا ہے آخر 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 کچھ دیر تک اپنی آف سے آسو جاری کرتے رہے کیا یہ نہیں معلوم پہلے سے لوگوں کو کہ شہید ہونا ہے اور کہاں شہید ہونا اور اسی زمین کی طرف حضرتِ امام آل مقام مکہ سے چلے جا رہے ہیں کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جان دینا ان لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے کہ دین کی آگیاری اگر ہمارے خون سے ہوتی ہے تو اس سے بہتر ہمارے خون کا کیا مصرف ہوگا اس لیے امام آگے بڑھتے رہے بڑھتے رہے فرشاک ایک نگہ مدہ جو اپنے قبیلے کا فردار تھا اس نے آپ کی قطب گوثی کی کہا کہ حضور آپ کہاں جا رہے ہیں فرمایا کوفے والوں نے مجھے بلایا ہے کہ جدید اپنے دل پر سے ہم لوگوں کو گناہ کے ناستے پہ جاننا چاہتا ہے آ کر آپ بچائیے فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں فردار حضور یہ کیا ہے میں تو یہ جانتا ہوں کہ کوفے والوں کا دل آپ کے ساتھ ہے مگر تلوار یدید کے ساتھ ہے دل ان کا آپ کے لئے ہے اور تلوار یدید کے لئے ہے اس لئے آپ ایسے پریکار شیعوں کے یہاں ہرگد نہ جائیں ہرگد نہ جائیں یہ شیعانِ علی قابلِ اعتبار جانتا ہے فرمایا امام آل مقام نے جو تقدیر میں ہے اس کو کوئی تعل ہی کرتا ہوں تو کہا فرزت نے کہ ذرا آپ پہر جائیں ایک دو روز یا میں اپنے قبیلے میں جاتا ہوں جوانوں کا تازہ دم ایک لشکر آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں کہ جب مقابلہ کی تھنے ذرا کچھ کے وہ ان کو بھی تو اندازہ ہو جائے کہ ہاں حسین سے مقابلہ آسان نہیں ہے امام آل مقام کرماتے ہیں کہ میں مقابلہ کرنے نہیں جا رہا ہوں میں دین کو غلط روی دین کی معاملے میں لوگوں کو غلط روی سے بچانے کے لئے جا رہا ہوں اس لئے مجھے بہت کی ضرورت نہیں ہے امام آل مقام آگے پہنچے کربلا کا میدان آ گیا ایک پھر ابن جدی یہ شام کے ایک نوجوان سپاہ سالار تھے یہ ایک لشکری جرار لے کر آگئے راستہ روک لیا کہا کہ آپ کو آگے نہ بڑھنے دیں گے البنتا میں آپ کو یہ موقع دیتا ہوں کہ یہ راستہ ہجارت کو جاتا ہے آج راست جرد ہم لوگ سوئیں اس وقت چپکے سے آپ ادھر سے ہجارت کو واپس نکل جائیں مگر امام آل مقام آگے بڑھے اندھیری رات میں کچھ پتا نہ چلا پھر بھوم پھر کے اسی جگہ صبح کو موجود جہاں پہ چلے گئے تین روز ساتھ تاریخ سے یہ چلتا رہا ساتھ تاریخ سے ہر ابن جدید نے آپ کا پانی روک دیا پھر اب امام آل مقام رضی اللہ تعالی اپنے خیمے میں روک دیئے گئے ابن زیاد کا آجر آ گیا نو تاریخ کو کہ چاروں طرف سے ناکہ بندی کر دی جائے ہوتین بھاگنے نہ پائیں کہیں جانے نہ پائیں اب پھر ابن یدید نے راستہ روم گیا اور امرض نے ساتھ بائی تدار کا لشکر لے کر آ گیا راب کو ایک بات ہوتی رہی سلح کی بات ہوتی رہی تو شبر نے لکھ کر کے بھیجا ابن زیاد کے پار کہ اب ابن ساتھ راب کی تاریخی میں حسین کے ساتھ ساتھ بات کر رہا ہے لہذا اب صلح اللہ کی بات ختم بس ان سے جنگ کرواؤ جلدی ابن زیاد نے آذر لکھا کہ اوہ امرض نے کہا مجھے خبر لی ہے کہ راب کی تاریخی میں تُو حسین کے ساتھ ساتھ بات کرتا ہے فوراً حملہ کر اور اگر تُو حملہ کرنے کی عمت نہیں رکھتا تو اپنی کمانڈ شمر دل جوشن کے دل شمر تیری جگہ پر کافی ہے وہ کمانڈر انجید رہے گا ابن زیاد نے اب جنگ کے لیے تیاری شروع کر دی امام حالی مقام ہاں رات کے وقت دسویں دل حجہ تھی رات میں فرماتے ہیں اپنے خیمے والوں سے لوگوں جدید کو اور اپن زیاد کو جو پرخاش ہے مجھ سے ہے میرے اہل خانہ سے ہے مگر آپ لوگوں سے کوئی اس کو لینا دینا نہیں اس لیے میں اکرام مجھا دیتا ہوں تم میں سے سب لوگ اپنے اپنے گھر کا راستہ لو چلے جاؤ میں کسی سے بات پرس نہ کروں گا ایک گھنٹے کے بعد چراب جلایا تو جو جہاں بیٹھا تو وہ ہم ہی جاں آپ نے فرمایا تم لوگ گئے نہیں تم لوگ گئے نہیں سب نے عرض کی سرکار ہم لوگ چلے جاتے تو قیامت کے جل رسول پاک کی بارگاہ میں کیا جواب دیتا ہے کہ میرے لاکلے کو تم لوگ تنہاں چھوڑ کے چلے آئے اے امام آپ کے بطن کا ایک قطرہ فون زمین پہ نہیں جن سکتا جب تک کہ ایک قطرہ فون بھی ہماری رگوں میں موجود گئے ہم ہماری جانے پہلے آپ کے قطروں پہ قربان تنگی پھر آپ کا آپ کا مرتبہ آئے گا آپ کا نمبر آئے گا تو امام آل مقام صبح کی نماز کے بعد جدید کے نشکر کے قریب اپنا دھوڑا دھوڑا کے تشریف لائے فرماتے ہیں لوگو مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ جنگ کی تیاری کر چونکے ہوں میں اس ماہ میں حجت کے لئے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام تم کو سنا دیتا ہوں اللہ نے ہمیں لوگوں کے بارے میں یہ آیت تاری ہے یُرید اللہ لِيُزْحَنْكُمْ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِرًا اللہ نے ارادہ کرنیا ہے اس بات کا کہ اے نبی کے گھر والوں تمہیں ہر برائی سے اللہ پاک کر دے خوب اچھی طرح نکھار دے وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِرًا تمہیں خوب پاکیزہ بنا دے بولو پاکیز کی طرح قرآن مجید میں ہمارے لئے موجود ہے کیا قرآن میں یہ نہیں ہے اللہ نے فرمایا قُلْ اَسَلُكُمْ عَلَيْهَا اَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ الْقُرْبَا پیارے محبوب آپ اعلان کرنے لوگوں میں تم سے اپنی اشاعت دین کی کوئی مزدوری نہیں مانتا بس میں یہ کہتا ہوں کہ میرے گھر والوں قرآبتداروں سے تم لوگ محبت رکھیں کیا ہم رسول اللہ کے قرآبتدار نہیں ہیں تو ہم وہ ہیں کہ رسول پاک نے ہمارے بارے میں فرمایا ایک طرف میرے بھائی حسن ہیں ایک طرف میں ہوں اور رسول پاک فرماتے ہیں اللہمہ انی احبوہما اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں فاہبوہما تو بھی ان کو اپنا محبوب بنا لے وَأَحِبَّا مَنْ اَحَبَّهُمَا اور جو ان دونوں سے محبت کرے اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے اللہمہ آدِ مَنْ آدَاهُمَا جو ان دونوں سے دشمنی رکھے اس کو تو اپنا دشمن بنا لے اور اس کے اُس کے ساتھ دشمنوں جیسا برکاؤ کریں اب ذرا سوچو میرے ساتھ دشمنی کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا اللہ کے رسول نے دعا کی ہے یہ اللہ جو ان سے دشمنی کرے ان کو اپنا دشمن بنا لے اللہ کے رسول سربرے کائنات میرے لبوں کو بوسا دیتے تھی میری گردن کو بوسا دیتے تھی کیا رسول پاک کی بوسے گاہ پر تم تلوار چلاوں کے کیا اسی کام کے لیے آئے ہو سن لو ہم لوگ رسول پاک کی امانتیں ہیں رسول پاک نے میرے بارے میں اور میرے برادرِ مکرم و معظم کے بارے میں فرمایا الحسن والحسین سجدہ شبابِ اصلِ اللہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار اب جب جنت کے جوانوں کے سردار ہم ہیں تو یدید کے لیے تم اپنا اپنی اس قدر طاقتیں قربان کرتے جاؤ جانے قرمان کرو تو تمہیں کیا دلے گا میں میں اطمامِ حجت کے لیے تمہیں یہ کہتا ہوں مگر سبحان اللہ یہ حال ہوا کہ آپ نے ساری اس طرح کی حدیثیں سنا دیں اس کے بعد امبر اپنے ساتھ نے اپنی کمان پر ایک تیر چاہایا اور کہا لوگوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے جنگ کا آزاد کر دیا جنگ پرو کر دیا اور چیز چلا دیا امام آل مقام اُلکے قدم اپنا گھولا واپس لے کر اپنے خیمے میں پہنچے خیمے پر پہنچے ایک یدیدی تلوار لیے آگے بہا کہتا رسائن تم نے اپنے خیمے کی عربیل آگ بھڑکا رکھی ہے جہنم کی آگ سے پہلے ہی تم نے اپنے آگ کا انتظام کر لیا ہے ماہ زندہ یہ جنت کے جوانوں کو جوانوں کے تردام کو للکار کر ایک یدیدی نے کھا اللہم تو جب امام آل مقام کے گوش آئے مبارک میں یہ آوازہ آئی جلال تاریخ ہو گیا عرب کرتے اللہم اللہم امیت ہو فِن نار عجب ہو فِن نار اے اللہ اس کو آگ کی موقع اور آگ کا عذا پکا کر فوراً اس کا کھوڑا بدکا اور اس کی پیٹ پر کے یہ اچھل گیا اچھلا تو تھی اسی خندق مہیرہ جو امامِ عالی مقام نے اپنے خینے کے اردگل آگ کے لئے خندق بنائی تھی اسی میں تھوڑی ہی دیر میں جل کر خاند ہو گیا اب دوسرا آیا وہ کہتا ہے حسائم آپ ہم سے اے حسائم آپ اپنے کو حق پر بتاتے ہو آلِ رسول بتاتے ہو تم سے تم اگر حق پر ہوتے تو یہ فراد کی نہر ہے درندے پانی پی رہے ہیں جانور پی رہے ہیں کیڑیاں پی رہے ہیں کیرے بھکونے پی رہے ہیں ہم پی رہے ہیں مگر تمہیں ایک ہترہ بھی اس کا پانی نہیں پیتا تم اپنے کو حق پر کہتے ہو امام آلِ مقام فورا ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہم امیت و اتشانت اے اندار اس کو پیاد سے ترپا کر موت دے اس کا بھوڑا بھاٹنے لگا یہ لکا اور دھوڑے کو پکڑنا چاہتا اس میں میں اس کو پیاد کی شدت میں پکڑ دیا اور حلق میں کانتے پڑ گئی کہتا ہے الہتش الہتش لوگوں پانی لاؤ پانی لاؤ پیاد سے دب میرا حلق سے بھی نکلا جا رہا ہے پانی لاؤ پانی مچھت بھر بھر کے لائے گیا اور اس کے موں میں مچھتے پانی دھکیل رہیں مگر ایک کترہ پانی حلق سے نہ اترا تب ترک چلک کر کے وہ اس پر مر گیا اور اب امام کی یہ دو تری قرامت وچھت آئے تیس طرح آیا حسین تم اپنے آپ کو آلِ رسول کہتے ہو اپنائے رسول میں شمار کرتے ہو کہ رسول کی اولاد ہیں تمہیں رسولِ پانک سے بسمت کیا تم کون ہوتے ہو مَا ذَلْدَا تم باغی ہو سرکش ہو تم تمہارا خون حلال ہے امام آل مقام کو جلال آیا دعا کرتے ہیں یا رب یا رب اس کو ذلت کی مات دے فوراً اس کی پیپ میں مرور ہونے لگا انٹھن ہوئی اور اجابت کی ضرورت پر ایک کنارے گیا اور اس نے پخارہ کیا اتنے میں کہیں سے ایک بچھو نکلا اور ٹھیک اس کی سرین میں ایسا چرک بارا کہ وہی طرف میں لگا اور اپنی ہی نجازت میں پورا لطھ پت ہو گیا ایک چرک جس لطھ کی مات اب سورے سورے جدیدی دیکھ رہے ہیں مگر کوئی اس کو ہاتھ بھی لگانے کی ہمت نہیں کرتا کوئی ہمت نہیں کرتا اسی طرح تلپ تلپ کر کے اس کی جاپ چلی گئی مگر جدیدی ایمان آل پسان کی یہ کھلی ہوئی کرامت دیکھ رہے ہیں مگر آنکھ کھل نہیں آنکھ کھل نہیں رہی ہیں اس سے ذرا سوچو امام اگر چاہتے تو خدا کی ختم نہیں خدا کی خطر کرامتوں سے بائی ہزار لگکر کو زید کر دے مگر آپ نے یہ سوچا کہ اگر میں کرامتوں سے کربلا کی جنگ جیت جاتا ہوں تو کل جب نانا جان کی امت پر کوئی مطیبت آئے گی اور وہ اس کو برداج نہ کر سکیں گے تو ان کے قدم بہت جان کی وہ سوچے گئے کہ حسین تو کرامت سے جیت گئے ہمارے پاس تو کوئی کرامت نہیں ہے اس لئے ہمارے قدم فضل گئے تو کیا برا ہوا کیا برا ہوا اس لئے امام آل مقام نے کرامتوں کا دروازہ بند ہیا اب علی اکبر جا رہے ہیں علی اکبر اور قادم ابن عطب جا رہے ہیں یہ جا رہے ہیں حبیب ابن مظاہر جا رہے ہیں خود ابن جنید لپک کے آیا کہنے لگا امام میری بہت بڑی غلطی ہے کہ میں تین دن چار دن کے آپ کو روکے ہوئے ہوں اور آپ کو واپس جانے کا راہ کی راہ نہ دیکھا میں خدا کی خطب دیکھ رہا ہوں کہ آن حق پر ہیں میں میرے مقدر نے میرا مقدر ٹھوٹا ہوا کہ میں نے آپ کو پہچارا نہیں اور آنٹھیں ناکہ بندی میں نے کر دیں اے امام مجھے معاف کر دیں اور خدا کے ختم آپ کے خیمے میں سے اے فائم اس وقت تک مقابلے کی یہ جا نہیں سکتا جب تک کہ پھر کے پتن میں خون کا ایک قطرہ بھی باگی امام آل مقام نے اس کو معاف دیا اس کے سر پر دست شبکت پھیرا جب دیکھا خود کے غلام ہائے سرا نہیں وہ بھی آگا آیا اس نے بھی تومہ کی معاف اور معافی باگی امام نے اس کو بھی نبازا حق یہ آقا اور غلام خود اور اس کا غلام ہائے سرا دونوں تلوار لے کر کاردار میدان میں اتر پڑے اور وہ جہاں دکھایا کہ کشتوں کے پشتے لگائیتے گئے جس طرح تلوار لے کر خون جاتے گردنیں ہیں بلکل آلو اور ٹیماٹر کی طرح سے دمین پر گھردرت میں لسو پھر جستیوں کی بوچہ میں یہ زخمی ہو کر گھوڑے سے گھرے اور پکارا یا امام ادرکنا اے امام اب ہمیں مجھے امام المقام آگے بڑھے ان کو اٹھا کر خیمے کے پاس لائے آخری سانس چل رہی تھی حلیب نے یقین نہ کہا امام میں مات کا اب منظارہ کر رہا ہوں اب تو کہہ دیئے زمانِ مبارک سے اور تُو جہنم سے آباد ہے جہنم سے تُو آباد ہے میں نے تجھے مات کیا میں نے تجھے اپنے خیمے والوں میں قبول کیا امام آری مقام نے دست شکت حرام اور ان کو یہ پروانہ دے دیا ہے جرمت کا سبحان اللہ پھر یہ حدیث ابن مظاہر اور فلا فلا چلے گا رہے ہیں اور جو آئے ہے کہ ہاشنی کتھار کے شیرہ کے مقابلے میں لومڑی کی طرح تھے یعید کی فورت آبتی تھی جاگ بچاتے تھے اور امر ابن ساتھ جب دیکھتا تھا کہ بڑے بڑے پہلوانوں کا سر قلم ہو کر زمین پر گر رہا ہے تب وہ کہتا ان حاشنی کتھار کے شیروں سے مقابلہ ایسے نہ ہوگا تلواروں سے مقابلہ نہ کر پاؤگے ان کے اوپر پیروں کے بارش کرو اس طرح حضرتِ امام آل نقام کے خیمے کے سخت تپاہی شہید ہوئے پھر تلوارِ احمائل کیا ہوئے امام زہر العادمی اور امام حسن مطنع ابن امام حسن یہ دونوں آئے ہیں امام آل مقاب نے کہا میرے پاس میری رسولِ پاک کی بہت کی امانتیں ہیں جو والدِ بزرگوار کے ذریعے سے مجدد آنے ہیں امت کا ان امانتوں کی تقسیم کون کرے گا جب تم دونوں بھی راہِ حق میں شہید ہو جاؤ گے تم میرے بھائی جان کی نشانی ہو حسن مسلم اور تم بھی یادگار ہو دونوں کے دونوں ان کو آپ نے روک دیا سینے سے لگایا دونوں کے سینے میں کیا نعمتیں کیا رمود و اطرار کیا برکتیں سموئی ہیں دینے والا جانے لینے والا جانے امام ذن العامدی وہ ہے کہ خدا کی قسم وہ امام کہ آپ نے دیکھا ولی ابن عبد الملیق آیا مدینہ منورہ میں وہ مکہ مکرمہ میں حج کرنے کے لئے تو اس کے لئے سپاہی لوگ راستہ طواب کا راستہ بناتے تھے اتنے میں امام زین العابدی پہنچ گئے کائی کی طرح لوگ پھٹ گئے اور خود بخود راستہ بنا گیا مقام ابراہیم کے پاس جب آئے نماز پر نے چند لوگوں نے آپ کے لئے جگہ خالی کر دی کوئی قدم بوسی کر رہا ہے کوئی پا بوسی کر رہا ہے ولی ابن عبد الملیق جس کی حکومت میں کبھی سورج نہیں غروب ہوتا تھا اگر ادھر غروب ہوا تو ادھر پورت نکلا ہوا ایس اتنی بڑی حکومت تھی ولی ابن عبد الملیق کہتا ہے یہ کون ہیں تو اس وقت ایک شاہر نے کہا کہ تم خوب پہچانتے ہو یہ کون ہیں یہ وہی ہیں کہ آج رسول پاک کی مار سب انہی کے دریئے سے ہوتے ہیں ان کے خیود و برکات انہی سے تختیر ہوتے ہیں سبحان اللہ امام ذہن العظیم فرماتے ہیں خدا کے قسم میں نے کربلا کا جو منظر دیکھا ہے اس کا حصہ میری زندگی پر ایسا ہے کہ مجھے سخت پیاد ہوتی ہے پانی لایا جاتا ہے اے گھوٹ پانی پیتے پیتے بس سارا منظر میرے سامنے آ جاتا ہے میں دلاز پیالہ رسیتا ہوں پانی نہیں پی پا تھا میں نے کربلا کے دن کے بعد سے آج تک اپنی پیاد نہیں مجھائی ایک دو گھونٹ پانی کیا اور اس کے بعد پانی مجھے نین کی پتی سے زیادہ کھڑا لگنے رکھتا میں دلاز رکھ دیتا ہوں یہ حال اب امام 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 عالی مقام رضی اللہ تعالی ان کا سرے مبارک قلق کر دیا گیا خولی نے یا شمر دل جوشن نے کس نے خولی پہلے بھی جب امام زخموں سے چور ہو کر زمین پر گرے خولی آ کر تینے پر سوار ہوا آپ نے آنکھیں کھولی فرماتے ہیں ذرا موں کھول موت نے کھولا فرمایا تو میرا قاتل نہیں ہے ہٹ یہاں پہ تو میرا قاتل ہوئی نہیں سکتا کام گیا فورا اچھڑ گئے شمر نے دیکھا کہ وہ گھبرا گیا کہتا ہے تو تیرے اندر ایک خولی اتنی بھی حمت نہیں کہ ایک زخموں سے چور آدمی کو قتل کر سکیں ہٹ میں یہ کام کرتا ہوں وہ آ کر سینے میں بیٹھا امام حال مقام فرماتے ہیں ذرا موں کھول اتنے موں کھولا فرماتے ہیں ذرا سینہ بھی کھول کر دکھا اتنے سینہ کھول کر دکھا ہے فرماتے ہیں تو تو میرا قاتل ہے مجھے خوب یاد ہے کہ رسول پاک نے فرمایا تھا کہ میرے حسین کے قاتل کے داپ سور کے داپوں کی طرح ہوں گے اور اس کے سینے پر سفید داپ ہوں گے وہ دونوں علامتیں تیرے اندر پائی جاتی اب تو اپنا کام کر کے اپنی جہنم کا راستہ سیدھا کر لے وہ غصے میں آیا آپ کے سری مبارک کو تنس جدا کر دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَادِعُونَ اب جدید کی فوج میں شاہدیانیں بجائے نہیں لگے امام آلی مقام کا قیمہ زیوٹا گیا قیمے کے سارے مال و اتباب لوٹ لیے گئے حرم محترم جو تھی رسول پاک کے رسول پاک کے گھر کی پاکی داپ پردہ نشین عورتیں ان کے دپتے پرشین لیے گئے اور یہ حال ہوا کہ اونٹوں کو ضبحت کر کر کے ان لوگوں نے خوشی کا جشن منانے کے لیے کوت کواب بنایا اسی میدانِ کربلا میں مگر اونٹوں کا غوش جب موں پر رکھا تو وہ ایلوے کی طرح کروا ایسا کروا کہ کئے آنے لگے پھر یزیدیوں نے سب کا کھپ پھیل دیا اعلان ہو گیا گویا سے غیب سے یزیدیوں آج تم جشن منا رہے ہو مگر یہ اونٹ کا غوش تمہیں بتا رہا ہے کہ آج سے تمہاری زندگی کے ترک ایام شروع ہو گئے ہیں قتلِ خطہِ اصل میں مر گئے جسی دہائے اطلاف زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے ہوں ایک کالگ آن بھی چڑی یزیدیوں کے خیمے تک اُل گئے اور عزید بدحواسی کا عالم تاریخ ہو گیا کیا یہ اسی بات کی نشان نہیں ہیں یزیدیوں اب تم لوگ آمیوں کی ضد پر ہو اب غیب کی آمیاں تمہارا خلا سما کریں گی جتاک امام آلی مقام کا ساری مبارک کوفے میں لے جایا جا رہا ہے اتنے زیاد کے دربار میں نیدے پر ساری مبارک بلند ہے اے امام جتاک آپ کے جسم میں خون دوڑ رہا تھا اس وقت کی آپ کا سر سب سے اونچا رہا ہے اور آج بھی سب سے اونچا رہا ہے آلی مقام کا سر مبارک ایک بالا خانے کے پاس سے بزر رہا ہے بالا خانے پر بیٹھا ہوا کوئی آدمی سورہ کح کی آیتیں تلاوت کر رہا تھا اَمْ حَسِبْتَ أَنَّاسْ عَابَ الْقَحْتِ وَالْرَقِيمِكَامُ مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اصحابِ کح اور اصحابِ رقیم کے واقعات کتنے تعجب خیض ہیں کہ تین سائل تک نید آئی اور پھر اٹھ کر کے زندہ بیٹھے ہوئے اور وہ اپنے کام دھندے میں لگے ہیں سبحان اللہ یہ تعجب خیض بات نہیں ہے تو امام آل مقام کا جو سر مبارک نیزے پر تھا لب ہلے اور بلند آواز آئی کہ بَلْ قَتْلِ وَحَبْلِ اَعْجَوْ مِنْ قِدْ سَفْلِ اَصْحَابِ الْقَحْفِ ان کے واقعے سے زیادہ تعجب خیض تھے وہ سو کر اُکھے تھے اور میں شہید ہو کر بول رہا میں شہید ہو کر بول رہا نیدے پر سے میری آباد آ رہی قتلِ خسائن اصل میں مرگے کی جائے اسلام ضمنہ ہوتا ہے امام آل مقام کا سر مبارک ابنِ زیاد کے دربار میں پہنچا تو ابنِ زیاد امام نے کہا ایک تشت میں رکھ کر سر سامنے لاؤ سامنے رکھا گیا ابنِ زیاد نے ایک چھڑی اٹھائی امام آل مقام کے لبوں پر کچوکے لگانے لگا قتلِ اپنے این ہوتوں سے یذیب کی مخالفت کرتے تھے یذیب کی بعیت کا انکار کرتے تھے حضرتِ زید ابنِ عرقم وہاں کھڑے تھے جو رسولِ پاک کے تعامی ہیں فرماتے ہیں اوہ ابنِ سمجا اللہ سجھے غارت کرے حتی اپنی چھڑی ان لبوں پر تھے میرے آقا سیدِ کارناب میں نے خود ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان لبوں کو بوسا دیتے تھے ان لبوں کو بوسا دیتے تھے رسولِ پاک نے حضرِ عطبت کو بوسا دے دیا تو قیامت تک امت آنے والی امت اس کو بوسا گاں بنائے تھے اور حسین کے لبوں کو میرے آقا نے ایک بار جہیں ہزاروں بار بوسا دیا اور تو اس کی اس طرح پر حرمت ہی کرتا ہے اس کی چھڑی رک گئی اور غصے میں کہتا ہے جاؤ تم بوڑے ہو گئے ہو زید ابنِ عرقم ورنہ میں انہی قتل کر دیتا فرماتے ہیں میرے بڑھاپے کی پانستانی کرتا ہے اور حسین کے بڑھاپے کی عزت نہیں کرتا کیا جھوٹی پکاری کی بات کرتا ہے تو کہنے لگا جاؤ بس سعجی رسول ہو اس لئے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں ورنہ تمہارا بھی حسین کی طرح کر دیتا حضرتِ زید ابنِ عرقم فرماتے ہیں تیری اگر یہی خواہشِ بد ہے تو پوری کر لے خدا کی قسم تُو میری صحابیت کا کی پاسداری کرتا ہے اور حسین رسولِ پاک کے صحابی بھی ہیں اور رسولِ پاک کے لفتی کی گھر نورِ نظر بھی اور اس کی تو رعایت نہیں کرتا یہ کہا آنکھ چلے آئے اتنے زیاد سے آنکھیں بلانے کی کسی میں حمت نہ تھی مگر آج امامِ عالی مقام نے بولنا فرد کر دیا ہے تو عالم جدید اور اتنے زیاد کے خلاف لڑکا رہا اور ان کے دلوان میں لڑکا رہا اور حمت نے کہ آج وہ کچھ کر سکی قتلِ حسین عطل میں مرگے جدی گئے اسلام زندہ ہوتا تھے ہر سربلا کے بعد اس طرح عطل جدید دنیا میں رسوہ ہوا امامِ عالی مقام کی شادت نے اسلام کا قوت پہنچائی اسلام پھیلتا چلا گیا اسلام کی نابوس اسلام کی عزت دوبالہ بھٹی گئی ہے حسین کا خون در حقیقت اسلام کو زندگی دے رہا اور یدید کو مات نصیم ہو گئی اسی لئے دنیا میں حسینی ہر مسلم آبادی میں مل جائے گی مگر ایک یدیدی تم کو کہیں نہ ملے گا یدید کا ایک اس نصر کا ایک بیتا بیتی کہیں دنیا میں نہ ملے گا کیا بات ہے کیا بات ہے قتلِ حسین اصل میں مردِ جدید آئے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر قربلہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم تک کو سجدنا امامِ عالی مقام کی غلامی میں رکھ رکھ اے رب العالمین ہمیں عثوہ حسنی و حسینی پر چلاؤ اللہم بحرمت الحسن والخی اللہ بحرمت الحسن والخی فرج عنا ما نحن فی is اللہم بحرمت الحسن والخی وامه وابیه وجده وبنيه فجعلنا ما نحن فيه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصل اللہ تعالی على النبج الكریم وآله وطابه المحیم وآخر دعمانا عن الحب للہ رب العالمين محیم وآخر دعمانا عن حب للہ رب العالمين